بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلسلے میں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ وہ بندہ کیسے لپیٹ رہا ہے سینٹر والا سراخ کونس ہے اس کے اندر ہی سٹک بلکل رکھتے تھے جب وہ دونوں سلک ہیٹتا تھا تو سٹک باہر نکلتی تھی یہ ہاتھ کی سفائی ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں تو یہ بندہ جو جزان میں گرفتار کیا گیا ہے اس کے مطلق یہ ہے جی کہ یہ کام کیا ڈال رہا تھا ابھی آپ یہ دیکھ لیں دو نمبر قسم کے ڈرائیمنگ لیسنس اگر آپ ڈرائیمنگ لیسنس ایکسپائر ہو چکا ہے یا آپ نیو بنانا چاہتے ہیں تو یہ نیو بنا کر دیتا تھا اس کے علاوہ ایکسپائر تھا اس کو بھی رینیو کر دیتا تھا اس کے علاوہ اکامہ آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے یا آپ اپنا اکامہ رینیو کرنا چاہتے ہیں یا نیو بنانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو شاید میں ابھی اس آپ میں وہ ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں وہ آپ ویڈیو میں دیکھتے بھی جائیں گے مکمل ویڈیو دکھائی گی ہے یہ بندہ کیسے بنا رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس لیپٹوپ وغیرہ اور جو بھی ایک مشین وغیرہ سے رکھی ہوئی تھی پرنٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے اور ساتھ میں اکامے کتنے پڑے ہوئے ہیں ساتھ میں کچھ ریال وغیرہ بھی اس کے پاس سے اس ٹیم برام دوئے ہیں تو پاکستانی نکلیا جی بارہال یہ کنفرم بات ہے اور یہ بھائی یہاں پر سیکڑوں کے حساب سے اکامے اور لائسنس اس کے پاس مجود تھے جس بندے کا اکامہ اکسپائر ہے اکامہ رینو کروانا ہے نیو اکامہ بنانا ہے تو یہ وہ تمام کام کرتا تھا اس بندے کے پرنٹ وغیرہ نکال کر بقیدہ اس کا اکامہ نمبر وغیرہ دو بھی ڈیٹیل تھے لکھ کر اس بندے کو دیتا تھا کنفرم اور یہ بتایا ساتھ میں یہ بھی گیا ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ اس کے چنگل میں زیادہ پھستے تھے وہ اس سے زیادہ کام کرواتے تھے ابھی آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میرا آپ کو مشورہ ہے جی ہرگز ایسا کام مت کروائیں جی جتنے بھی اکامے بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو اس ویڈیو سے بات نوٹ کرنے والی ہے یہ بندہ تو پکڑا گیا اس کو تو ابھی فائن وغیرہ جی وغیرہ ہو جائے گی جتنے بھی اکامے بنے ہوئے ہیں جن کے نام کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ تمام بندوں کو بھی پکڑا جائے گا کہ آپ یہ کام کیوں کرواتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی فائن اور ان کو بھی جیل ہوگی تو آپ اگر ایسا کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس سے باز رکھیں جو لیگل طریقہ ہے اسی کے ذریعے کام کریں ورنہ بھائی اپنا خروجن ہائی وغیرہ سفارت کھانے وغیرہ سے یا مکتب عمل سے لگوا کر واپس چلیں گے وہ ہی بیسٹ ہے